بلڈر میں بہت بڑا سٹون ہے آپریشن کا ان کو ڈاکٹر نے کہا ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ہسرنڈ ہیں وہ 65 ایج ہے اور وزن کا مجھے جاویت ان کا نام ہے ان کی ایج 65 ہے وہ ان کے پوستریٹ ان لارج اور ان کے لیڈر میں سٹون ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس لیے روکتا ہوں کہ تاکہ جانب مجھے جب عمر سامنے آتی ہے ایج سامنے آتی ہے وزن سامنے آتا ہے تو پھر میں بیواری کی تشخیص میری لیہ سان ہو جاتی ہے عمر ان کی سکسٹی فائیب بتائی ہے وزن کتنا بتایا سیونٹی فائیب ہو گا وزن شاید سیونٹی تھی اچھا یہ کون ہے مرد ہیں یا عورت ہیں یہ مرد ہے میرے ہزبین ہے ان کا پوستریٹ بھی ان لارج ہے کافی آرت سے اور بلیڈر میں سٹون ہے کافی بڑا تو اس کے لیے کچھ بتا دیں اور ایک جو میں نے بنایا تھا وہ انار کی چلکے سے اس کو کیسے یوز کرنا ہے میں نے اس میں اجوائن ڈالی تھی اور اس کے لیے کچھ اور بتا دیں کیونکہ جب بشاپ روک جاتا تو خون آتا ہے وہ انہوں نے آپریشن کا ہوئے لیکن ابھی کوویٹ کی وجہ سے کر نہیں رہے تو بہت تکلیف میں ہے اور ان کے امپلانٹر میں کیا ہے پھر جب روک جاتا ہے بشاپ روک جاتا ہے بشاپ روک جاتا ہے سٹون ہے بہت بڑا سا 2.8 سینٹی میٹر بشاپ روک جاتا تو پھر خون ہی آتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہسپیٹل میں امرجنسی جانا پڑتا ہے کچھ بتا دیں کہ کچھ بہتر ہو جائے انشاءاللہ پرگام دیکھیں انشاءاللہ پاک ان کو شفائے کلی نصیب فرمائے انشاءاللہ بہتر ہوگا کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جی بہن ان کے شوہر 65 اے جے ان کی اور 75 کے جی ان کا وزن ہے بلڈر میں بہت بڑا سٹون ہے آپریشن کا ان کو ڈاکٹر نے کہا ہے کافی بڑا بتا رہی ہیں تو اب اس کے حوالے سے ظاہری باتیں اپریشن ہی کرنا چاہیے کلی میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کئی صحابہ سیدنا علی و مرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ ان کو پھوڑا نکل گیا تھا اس کے اپریشن کا حکم دیا تھا یعنی کہ کئی دفعہ تو اپریشن کروانا یہ کوئی بری بات نہیں آپ کروا سکتے ہیں وہ ضرور کروائیں اب جب اسٹور میں اس قدر بڑا ہو گیا تو اب پھر بھی اگر پشاب آنا رک جاتا ہے تو اس کے لئے میں ایک نسخہ بتا رہا ہوں اس کو استعمال کریں انشاءدہ اس سے پشاب ان کو آ جائے گا اب اس کے لئے کیا کریں یہ میں آپ نسخہ نوٹ کر لیں صبح کے وقت میں حلدی والا پانی بنائیں اس کے اندر ایک چمچ کلونجی کا تیل ڈال دیں اگر نہیں یہ کلونجی کا تیل تو کلونجی کا ایک چمچ وہ بھی ڈال دیں کیسے آپ فریش حلدی لے لیں تین ایچ کا ٹکڑا وہ لے لیں اور ہاف تی اسپون آپ اس میں کلونجی ڈال دیں اس کو خوب اچھی طریقے سے عبال دو کپ پانی ڈال کر اور جب ایک کپ رہ جائے صبح کے وقت میں اسے استعمال کریں اللہ کی حکم سے انشاءاللہ اور رات کو سوتے وقت میتھی دانا اور یہ جو انار کے چھلکیں اور اجوائن یہ نسخہ رات کے وقت میں استعمال کریں اللہ کی حکم سے انشاءاللہ آپ کا پشاہ بہتر ہو جائے گا آپ کی وائب یہ بھی پوچھ رہی تھی کہ انار کے چھلکوں کو کیسے استعمال کریں انار کے چھلکیں جن کو بھی بلاڈر کی تکلیف ہے پشاپ کی تکلیف ہے وہ انار کے چھلکیں اس کا استعمال اس طرح کریں یہ عظیم نعمت اللہ کی سبحان اللہ کہ آپ اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پاڈر بنالیں سو گرام اور سو گرام اس کے ساتھ میتھی دانا شامل کر لیں سو گرام پچاس گرام اجوائن اور پچاس گرام اس کے اندر کلونجی شامل کریں یہ نسخہ آپ اس کنٹینئس سے استعمال کریں اللہ کی حکوم سے انشاءاللہ صبح کے وقت میں بھی شام کے وقت میں بھی آپ یہ دیکھیں ایک ٹی سپون آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ لینا ہے صبح کے وقت میں اور رات کے وقت میں بھی انشاءاللہ یہ آپ کی کیفیت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ موسیقی